السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز سے قبل ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو ہر گھر کا فرد نہ صرف دیکھے بلکہ آگے لازمی شیئر بھی کرے کیونکہ آج کی ویڈیو اتنی اہم چیز کے متعلق ہے کہ جس میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مبتلا ہوتا ہی ہے تو محترم ناظرین و سامعین آج جس عمل کی طرف آپ ناظرین کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں وہ اس معاشرے میں موجود چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص کی ضرورت ہی نہیں بلکہ لازمی کرنا بنتا ہے بدقسمتی سے آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اچھے سے اچھا شخص بھی اس بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے اور کئی والدین اور بہن بھائی بھی اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری اولاد یا گھر والے کس رستے پر چل نکلے ہیں ناجائز نفسانی خواہشات اور ناجائز شہوات کا غلبہ موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت میں لوگوں میں ایسا پھیلتا جا رہا ہے جو اچھے خاصے نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے اور ایسے میں وہ غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں اور ایسی لط پڑ جاتی ہے کہ جس سے بچ کر نکلنا ایک معجزہ ہی سمجھا جاتا ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس لاکڈاؤن کی صورتحال میں ایک سروے کے مطابق فہاشی پر مبنی ویڈیوز زیادہ دیکھنے میں نظر آئیں اور اسی طرح کئی لوگ مختلف قسم کے نشے مشتزنی اور ریلیشن شپس میں پڑ جاتے ہیں کہ جس سے گھر والے تک پریشان نہ جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب وہ خود چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو اس سے باہر بھی نہیں نکل پا رہا ہوتا اور اب تو ایسی عادتوں کو چھڑوانے کے لیے ہسپٹلز تک بن چکے ہیں وہاں بھی علاج کروانے کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی بلکہ کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے کہ مجھے ایک خاتون کا فون آیا کہ ان کا بیٹا دبائی میں ہے وہ بھی ایسے ماحول کا شکار ہو گیا ہے اور والدہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ لڑکہ کسی طرح سے صدر جائے تو اگر کوئی بھی ایسا شخص گندے برے ماحول میں بری عادات میں مبتلا ہو چکا ہے یا ترہ ترہ کے ناجائز خیالات و شہبات کا غلبے میں مبتلا ہے تو ناجائز خواہشات کے غلبے کو توڑنے کے لیے یہ عمل نوٹ فرمالیں یا قدوسو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کہ جس کو آپ نے ایک ہزار مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھنا ہے جو شخص اگر مبتلا ہے یا تو وہ خود پڑے ورنہ کوئی دوسرا اس کی جگہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مبتلا بھی شخص خود پیئے یا جس نے پڑا ہے وہ اس شخص کو پلا دے اور اس شخص پر دم بھی کر دے بس یہ عمل پابندی سے اگر آپ نے اکتالیس دن کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی قسم کی ناجائز خواہشات یا کسی بھی چیز کی بری لط میں اگر وہ پڑا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں اور اس کو اندر سے پاک کر دیتے ہیں یہ اتنا بڑا علاج آپ کو بتا دیا ہے کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسے کاموں میں پڑ چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی فیملیز بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تو یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ ساری زندگی آپ لوگوں کے دل سے ہمارے لئے دعائیں نکلیں گی تو میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ ہر گھر تک اپنا فرض سمجھ کر ضرور بس ضرور اس کو پہنچائیے گا تاکہ اگر گھر میں کوئی ایسا شخص مفتلا ہو تو وہ اپنی ان بری آداز سے چھٹکا رہ حاصل کر سکے تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑو انسی کے حقوق کا خاص خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ